ابھی ریسنٹلی میری اے سی سے کے نالج موڈیول کی کلاس چل رہی تھی تو میں نے سٹوڈنٹ سے یہ سوال کیا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ پلان کیا ہے کہ وہ نیکسٹ فائیو یرز میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں تو میں بڑا حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ بہت ریلی سٹوڈنٹس نے اپنا ٹارگٹ بنایا تھا کہ وہ نیکسٹ فائیو یرز میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں اچھا جن چند بچوں نے ہاتھ اٹھایا کہ سر ہم نیکسٹ فائیو یرز میں اپنے آپ کو ادھر کا مینیجر دیکھتے ہیں اس کمپنی کے اندر میں اس پوزیشن پر دیکھتے ہیں تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ جس بھی پوزیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہو اس پوزیشن کے لیے جو سکلز ریکوائرڈ ہیں ان سکلز کو حاصل کرنے کے لیے آپ آج سے کیا ایفرٹ کر رہے ہو تو ان بچوں نے کہا سر ہم ابھی پڑھائی کر رہے ہیں ہم اسی سے کر رہے ہیں ہم اپنی کولیفیکیشن پوری کر رہے ہیں تو میں نے انہیں اس وقت ایک چیز ہائیلائٹ کری کہ دیکھیں جو بھی پوزیشن آپ ٹارگٹ کر رہے ہو وہ آپ کو صرف آپ کی کولیفیکیشن کی وجہ سے نہیں ملے گی اس میں آپ کو ڈیفرنٹ پرسنیلٹی کریکٹرسٹکز ڈیولپ کرنے ہوں گے آپ کو ڈیفرنٹ سوفٹ سکلز اپنے ڈیولپ کرنے ہوں گے تو ان سب کے لئے آپ کیا کر رہے ہو تو مجھے بڑی حرانی ہوئی کہ کلاس میں ایک بھی بچہ ایسا نہیں تھا جو اس مینر میں سوچ رہا ہو تو میں نے اسی وقت ان کو ایک چیز کی ایمپورٹنس پر بات کری اور میں اپنوں کے ساتھ اس ریڈیو میں وہ شیئر بھی کروں گا اور وہ ایشو ہے پرسنل ڈیولپمنٹ پلان دیکھیں ہمارے ساؤت ایشن کلچر میں پلاننگ کا رجان بہت کم ہے ہم لوگ زیادہ تر go with the flow والی لائف گزارتے ہیں کہ بس جو ہو رہا ہے اس flow میں چل رہا ہے جو مل گیا اللہ کا شکر ہے جو نہیں ملا اس پر کوئی غم نہیں گئے یعنی ہم پلاننگ نہیں کر رہے ہوتے ویسے تو یہ بات اگریڈ ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے جو بھی قسمت میں لکھا ہے وہ ملے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری قسمت میں یہ لکھا ہو کہ اگر ہم ایفرٹ کر لیتے تو ہمیں وہ مل جاتا اور کیونکہ ہم نے ایفرٹ نہیں کری تو چیز ہمیں اچیو نہیں ہوئی تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بچے اور تمام لوگ جو کہیں جوب بھی کر رہے ہیں جو بزنس بھی کر رہے ہیں وہ اپنا پرسنل ڈیولپمنٹ پلان بنائے اب یہ پرسنل ڈیولپمنٹ پلان کیا ہے دیکھیں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس پوزیشن پر دیکھ رہے ہیں جیسے ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے سوچنا ہے کہ میں پانچ سال بعد اپنے آپ کو کس جوب میں دیکھ رہا ہوں اگر میں ایک تیچر ہوں یا ایک انٹرپنیور ہوں تو مجھے ہی دیکھنا ہے کہ میں اپنے بزنس کو فائل یرز بات ٹین یرز بات کہاں دیکھ رہا ہوں تو دیکھیں جو بھی لیول میں اپنے بزنس کے لیے اچیو کرنا چاہتا ہوں اس لیول کو اچیو کرنے کے لیے مجھے سرٹن سکل سیٹ چاہیے ہوگا مجھے سرٹن سکلز ڈیولپ کرنے ہوں گے اپنے اندر اور اپنی ٹین کے اندر تو ان سکلز کو ڈیولپ کرانے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی ہوگی اب یہ خود بخود تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آٹومیٹکلی اچیز اچیو کرنے ہم آج سے کام کرنا شروع کریں گے تو ہم اس وقت اس چیز کے لیے تیار ہوں گے اور دیکھیں یہ بات تو اگریڈ ہے we only get what we deserve جو ہم deserve کرتے ہیں ہمیں وہی ملے گا اور اگر ہمیں ہمارے deserve کرنے سے کبھی زیادہ مل گیا اور ہم نے وہ actual skills develop نہیں کیونکہ تو we will very soon lose whatever we have achieved تو یہ بڑا important ہے کہ ہم تمام ہنڈی ویجولز چاہے ہم نہیں job کر رہے ہوں چاہے ہم as a student ہوں ہم اپنا personal development plan بنائیں اور اگر آپ ایک employer ہو تو آپ نے صرف اپنا personal development plan نہیں بنانا بلکہ آپ کو اپنے employees کا بھی personal development plan develop کرانا ہے اور make sure کرنا ہے کہ ان کے personal development plan organizational objectives کے ساتھ align ہو کیونکہ جو بھی آپ achieve کرنا چاہے ہو after 5 years 10 years وہ achieve کرنے کے لئے آپ کو certain skills چاہیے ہیں اور ان skills کے لئے آپ کو آج سے کام کرنا پڑے گا دیکھیں اگر میں students community سے بات کروں کیونکہ میری زیادہ تر audience ہوئے جو بھی پڑھائی کر رہی ہے اسی سے کر رہی ہے اگر میں ان لوگوں سے بات کروں اگر آپ یہ foresee کرتے ہو کہ ابھی آپ for example اسی سے کر رہے ہو اور 10 سال بعد آپ کسی big four firm کے اندر manager کی position یا director کی position دیکھ رہے ہو تو اب آپ یہ سوچو کہ اس position پر پہنچنے کے لئے صرف آپ کا ACCA کر لینا یا اپنی qualification پوری کر لینا کافی نہیں ہے اب چاہے آپ ACCA کر رہے ہو CA کر رہے ہو ICAW کر رہے ہو whatever it is صرف qualification کافی نہیں ہے آپ کو different software tools spreadsheet چلانا artificial intelligence کو use کرنا chat GPT کو use کرنا data analytics کو use کرنا یہ تمام skills آپ کو سیکھ رہے ہوں گے آپ کو کتنے soft skills personality matters communication اس پر کام کرنا پڑے گا اگر آپ کا focus صرف آپ کی qualification پر ہوگا تو آپ سوچو کہ automatically جو 10 سال بعد آپ بننا چاہ رہے ہو آپ نہیں بن سکو گے کیونکہ صرف qualification آپ کو وہاں تک نہیں پہنچا رہی تھی آپ کو different other skills بھی تھے جن کی ضرورت تھی تو کوشش کریں کہ اپنا personal development plan بنائے long term plan بھی بنائے پانچ سال کا پھر medium term plan بھی بنائے اور short term plan بھی بنائے تاکہ پھر accordingly آپ اپنے اندر وہ required skills develop کرنا شروع کریں جو آپ کی desired position یا جو بھی آپ بننا چاہ رہے اس کے لئے ضروری ہیں I hope کہ اس ویڈیو نے آپ لوگ کے ساتھ value addition کری ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے because it is a very important issue کہ ہمارے south isyan culture میں لوگ یہ personal development plans نہیں بناتے تو automatically اس طرح growth achieve نہیں کر پاتے and do subscribe my channel for more useful videos like this thank you everyone